مسلمان محسوس کر رہا ہے سہج کیوں کیوں محسوس کر رہا ہے دیکھئے مسلمان اپنے آپ کو اثر رکشت کسی لیے محسوس کر رہا ہے کیونکہ بھاجپا کے جو پروکتہ ہیں نیتا ہیں صدانکو ترویتی جیسے اور ان لوگوں جیسے یہ لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جسے کے مسلمانوں کو اثر رکشت کا بھاو کو ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے دوسری بات یہ ہمارے یہ چند مٹی بھر بھاجپائی ہیں تو کیا سر آپ مان رہے ہیں کہ کیول اور کیول یہ بیانوں تک سیمت ہے یوجنہیں برابر مل رہے ہیں جو بھی سرکار کی ہیں نہیں نہیں کوئی یوجنہ برابر نہیں مل رہی ہے میں بیانوں تک میں آگے پوری بات کرتا ہوں اپنی موب لنچنگ ہندوستان میں ہو رہی ہے مسلمانوں کی ہو رہی ہے گورکشا کے نام پر مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اخلاص پہلو خان نجانے کتنے ایسے نام ہے میں نام گنا سکتا ہوں کہ جن لوگوں کے پریواروں کو آج تک انصاف نہیں ملا جو پہلا دادری میں معاملہ ہوا تھا گوہتیا کے معاملے میں وہ جو اس اخلاص کا لڑکا تھا وہ اے فورس میں تھا اس کی آنکھ ٹھوڑ دی گئی تو مسلمان تو اگر دیش کی فورسز میں رہے اس دیش کی سرکشا کر رہا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ اور یہ صرف بیس پرسنٹ مٹھی بھر لوگ ہیں تمام ہندو بھائی ہمارے ایسے نہیں ہیں اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس وقت ہمارے وہ ہندو بھائی کھڑے ہو جائیں گے جو جن لوگوں کو گھنگا جمنی تہذیب میں یقین ہے جن لوگوں کو ہندوستان کی بھیودتہ میں یقین ہے اس دن بھاچپا اس دیش کی ستہ سے باہر ہو جائے گی رزا جی کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ یہ بڑا بیان ہے سید جی دوارا کہ اس لیے اصور اکشت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں نیائے نہیں مل رہا ہے کس طریقے کا نیائے مسلموں کو نہیں مل رہا ہے اس پر سید جی نے اپنی بات رکھی کیا کہنا چاہیں گے لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں بلکل آپ کی بات کو تائید و سمرتن کرتے ہوئے کہ بھائی کس طریقے کا سممان چاہتے ہیں جیسا ہمارے بھی سید صاحب نے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ یہاں جو ہے محسوس کر رہا ہے تو وہی مسلمان اپنے کو یہاں محسوس کرتا ہے کہ جس پر دردوں کو مقدمے لگے ہیں جو اپنی پریویرت کا ہے جب اسی میں دہشت ہے جو غلط مچار دھارا چاہے اور جو غلط مچار دھارا چاہے نہیں جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں جو اچھی سوچ کے مسلمان ہیں ان کو اس دیش کے اندر کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی آدمی اگر کرتا ہے وہ چاہے جس برادری کا ہو تو اس کو برادری کیوں کہتیا جاتا ہے بہت اس نے crime کیا وہ criminal ہے اس کو اپرادی کہیے وہ اپرادی ہندو ہے یہ اپرادی مسلمان ہے یہ اپرادی حیثائی ہے اس دریشت کو جب دماغ میں لائے جائے گا تو اس دریشت کو اس کے حساب سے غلوال ہوگا مسلمان بھی 302 کر سکتا ہے مسلمان بھی چوری کر سکتا ہے تو آپ اس کو اگر لائیں گے ذاتی کے حساب سے جوڑ کے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی کہ اس برادری کا ہے اگر جو آدمی criminal ہے وہ criminal ہے کہ آپ بتائیے جو اتیق ہیں وہ criminal نہیں تھے ان پر مقدمے نہیں تھے مختاران سالی پر مقدمے نہیں ہے چھوٹے موٹے مقدمے ہیں تو کیا عدالتیں جو پھر کر رہی ہیں وہ دے رہی ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں جو اپرادی پرمیٹ کے لوگ ہیں